بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اسی حالت میں ازان فجر ہو جائے تو وہ ازان فجر کی وجہ سے کھانے سے نہ رکے بلکہ اپنی حاجت پوری کر لے یعنی کھانا کھانے یعنی عمام میں یہ غلط بات مشہور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سہری کے خطب ہونے کا وقت دلوے صبح صادق نہیں بلکہ فجر کی ازان کے وقت بھی کھانے پینے کی کوئی چیز ہاتھ میں ہو تو اسے کھا سکتے ہیں حالانکہ یہ بات قرآن و سنت کی روح سے درست نہیں ہے لہٰذا سہری کے وقت ختم ہونے کے سلسلے میں قرآن و سنت کے حکمات کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ آیت نمبر 187 میں کرمایا قلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیز من الخیط الاسفد من الفجری اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سپید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے اس آیت میں سہری کے ختم ہونے کا وقت بتایا گیا ہے اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے خیط الابیز سے مراد صبح سادق یعنی فجر کا وقت اور خیط الاسفد سے مراد صبح قاضب یعنی تحجد اور سہری کا آخری وقت بتایا ہے لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سہری کے ختم ہونے کا وقت صبح سادق یعنی فجر کا طلوع ہونا بتایا ہے تفسیر میں مزید واضح کیا گیا ہے کہ فجر کی دو قسمیں ہیں فجر قاضب جسے صبح قاضب بھی کہتے ہیں وہ روشنی جو اسمان اپک میں بلندی کی طرف لمبائی میں نظر آتی ہے اور اس کی طلوع ہونے سے نہ تو رات ختم ہوتی ہے نہ فجر کی نماز جائز ہے نہ ہی روزہ دار پر کھانا پینہ حرام ہوتا ہے دوسری فجر سادق جسے صبح سادق پکیتے ہیں وہ روشنی جو اسمان اپک پر چوڑائی میں نظر آئے اور اس کی طلوع ہونے سے رات ختم ہو کر دن شروع ہو جاتا ہے سہری کا وقت ختم ہو کر روزہ دار پر کھانا پینہ حرام ہو جاتا ہے اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں یہ بات تفصیل سے مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ازان حضرت بلا رضی اللہ عنہ دیتے تھے جو تحجد اور سہری کے اطلاع کے لیے ہوتی تھی اور دوسری ازان حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ دیتے تھے جو فجر صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد دیتے تھے مذکورہ واقعہ اور دیگر حدیث سے یہ بات سرحتاً معلوم ہوتی ہے کہ سہری کا اختتام وقت طلوع صبح صادق ہے اور اس کی طلوع کے بعد روزہ تھار کے لیے کھانے پینے کی جازت نہیں ہے تفسیر منیر میں ہے کہ جو شخص صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سہری کرتا رہا تو آئیمہ عربہ کا اتفاق ہے کہ اس شخص پر اس روزے کی قضا واجب ہے جہاں تک ابودعو شریف میں موجودہ حدیث کے الفاظ ہیں یعنی جب تم میں سے کوئی فجر کی آزان سنیں اور کھانے پینے کا برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے نہ رکھیں بلکہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیں یعنی کھائے پیئے تو اس حدیث میں ندا سے مراد حضرت بلار رضی اللہ عنہ کی آزان ہے جو کہ صبح صادق سے پہلے صبح قاسب کے وقت دی جاتی تھی اور اس بات کی تائیب کہ سہری کا اختتامی وقت طلوع صبح صادق ہے نہ کہ اجزان فجر اور ابودعو شریف کی باقی بہت سی حدیث واضح طور پر بھی معلوم ہو رہا آئے کہ سہری کیا وقت ختم ہونے کا وقت طلوع صبح صادق ہے ابودعو شریف کے ایک حدیث کی ظاہری مانے کو لے کر دیگر آیات و احادیث مفسرین اور محدثین کی تشریحات سے نظرے چورا کر صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ازان فجر کے وقت یا اس کے بعد تک سہری کا وقت ثابت کرنا یا کھانے کی جازت دینا بلکل بھی درست نہیں لہذا معلوم ہوا کہ سہری کے اختتامی وقت طلوع صبح صادق ہے نہ کہ ازان فجر لہذا ازان فجر تک کھانا پینا درست نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہارمزان میں عمواند صبح صادق طلوع ہونے کے چار منٹ بعد فجر کی ازان دی جاتی ہے بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے سے بھی تقریباً دو تین منٹ پہ لے کھانے پینے سے احتیاطاً روک جانا چاہیے اگر کسی مسجد میں صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے ہی فجر کی ازان ہوتی ہو اگرچہ ازان کا وقت نہ ہونے کی وجہ سے سنسرنا درست نہیں ہے تو صرف ایسی صورت میں فجر کی ازان کی وقت کھانا ممنونہ ہوگا کیونکہ ابھی تک سہری کا اختتامی یعنی صبح صادق کا وقت نہیں ہوا اگر کسی مسجد میں صبح صادق اپنے شہر کی مستند نقشہ کی مطابق کے فوراً بعد ازان ہو گئی اور کسی شخص نے اس وقت بھی کھانا کھایا تو اگر یہ صبح صادق نقشہ کی مطابق سے دو تین منٹ کی حد تک دیر ہے تو اس کا روزہ تو ہو جائے گا کیونکہ نقشہ میں بھی دو تین منٹ احتیاطاً رکھے رکھ جاتے ہیں لیکن اس کی عادت بنا لینا ہرگز درست نہیں ہے بلکہ صبح صادق طلوع ہونے سے بھی تقریباً دو تین منٹ پہلے کھانے پینے سے احتیاطاً رکھ جانا چاہیے اور اگر فجر کی ازان صبح صادق نقشہ کی مطابق طلوع ہونے کے ایک دو منٹ سے زیادہ تاخیر سے ہو اور کوئی شخص اپنی تاخیر تک کھاتا رہا تو اس کا روزہ نہ ہوگا اور اسے اس دن کے روزے کی قضاء کرنا ہوگی کیونکہ حقیقتاً صبح صادق طلوع ہونے کے ایک منٹ بعد بھی کھایا جائے تو روزہ نہیں ہوتا لیکنیز اس کے لئے باقی دن روزہ داروں کی ترہ رہنا بھی واجب ہوگا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی مطبع دینی ادارے کا صحریف تاری کا نقشہ لے لیا جائیں اور اسی کے مطابق صحریف تاری کی جائیں کیونکہ موجودہ حالات میں عوام کے لئے اپنے مشہدے سے صبح صادق اور قاضب کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکر کیجئے اللہ حافظ